بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا 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 مائوس نہ ہو مائوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے مائوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا نگے بان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا نگے بان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کرم سب پہ یہ مولا کا کرم ہے پچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے ہوتا ہے کرم سب پہ یہ مولا کا کرم ہے پچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے مل جائے کی مل جائے کی مرزل میرا ایمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان 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 ہے مولا تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا او لکھ وری میں توبہ توڑی ہاں میں بے اکبارا او لکھ وری میں توبہ توڑی ہاں میں بے اکبارا ہاں پھر میں مولا بندہ تیرے دہا آسان کھڑ والا تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا ہاں عدل کرتے تھتر کمپڑ اچھی اشانہ والے ہاں عدل کرتے تھتتر کمپڑ اچھی اشانہ والے ہاں عدل کرتے بخش جامڑ میں مر کے موتارے تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا 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 مہت شکریہ زہیر ولالی برادرز نے خوبصورت کلام ہمارے لئے پیش کیا عائش کے رمضان میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید میں ہوں آپ کے سامنے ایک رہا رہا ہے مہت شکریہ جی بلکل ٹھیک مہ متشکرا آج ماشاءاللہ سے پانچوہ روزہ لہور میں خاص طور پر موسم بھی بہت خوشگوار ہے اس کی وجہ سے جو روزہ ہے اس کو رکھنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے اور میں تو دعا کرتا ہوں اگر اس طرح موسم رہے تو روزہ آسان ہو جائے آپ بتائیں ممتشکرا موسم کے حوالے سے آپ کی طبیعت طرح ہوتے ہیں رمضان ویسے ایک ایکسرسائز ہے ایک ٹریننگ ہے اور یہ ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ آئندہ جو گیارہ مہینے ہیں وہ آپ کے اسی ٹریننگ کے مطابق گزر سکے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہم نے اسی لیے رکھا ہے ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے ہمیں اللہ کے حضور کتنے ہمیں اس کے ثواب ملیں گے ہمیں دینی طور پر کتنا اس سے فائدہ حاصل ہوگا ہمیں روح کی شفافیت اگر ہم کہیں سول پیوریفیکیشن کی بات کریں ہم نے اس پر بات بھی کی ہے اس کے فوائد پر بھی بات کی ہے اس کے سمرات پر بھی بات کی لیکن آج ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج کے دور میں سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسانی صحت انسانی جسم انسانی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے ذہنی پریشانی نفسیاتی مسائل اخلاقی برائیوں سے نجات رمضان اور روزے کا اس سے انٹرلنکٹ ہے اور اسی پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج ہم نے گیسٹ کو بھی دعوت دی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ماہرے نفسیات ہیں ڈاکٹر امرین گل ہمارے ساتھ آج ہوں گی اور اس پر فسط طریقے سے روشنی ڈالیں گی اور مذہبی سکوالر اینال حق برداری صاحب بھی آج ہمیں جوئن کریں بہت شکریہ آپ سب کا سب سے پہلے امرین میں آپ کی جانب آؤں گی انسان خواہشات کی چنگل میں جب ہستا چلا جاتا ہے تو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن سے بیمار ہو جاتا ہے اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ٹول ہے اس کے باہر ننکلنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے آپ نے کہا کہ سائیکالوجی جو ہے یہ ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے اس میں بہت زیادہ سائنٹیفک انمیسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس میں دو چیزیں بہت جو ریسنٹ جو میں انٹرڈیوز آج کے آپ کے پروگرام میں کرواؤں گی وہ ہے مائنڈ فلنس مائنڈ فلنس جو ہے یا میڈیٹیشن جو ہے وہ سارا آپ کو اس طرف لے کر جاتی ہے آئی تنک عبادات کا نام ہم نے اگر رکھ دیا ہے میڈیٹیشن ہر قوم ہر کلچر کے اندر میڈیٹیٹ یا جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ اپنے خاص طریقے سے کی جاتی ہیں لیکن سب کو بنیادی مقصد جو ہے وہ اکرا ایک ہی ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے اندر کا جو انتشار ہے جو конфلکٹ ہے اس کو حامنی میں لانے کے لیے کیونکہ جو انر پیس ہے that is very much important ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زیادہ انرڈیو انویسٹ کرتے ہیں باہر کے محول اور باہر کی سیچویشن کو منج کرنے میں بلکل ہماری زیادہ انرڈیو اس میں انویسٹ ہو جاتی ہے and the less energy is left over to resolve the inner conflict اب آج کل mindfulness جو آپ نے بات کی کہ depression ہو رہا ہے یا جو ذہنی انتشار ہے frustration ہے anger ہے جی stress ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ چوکے جب ہمارا internal balance اور جو internal balance جب خراب ہوتا ہے جو ہماری internal energy ہے جب اس کا level up and down ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں وہاں سے conflict create ہوتا ہے اور جب conflict manage نہیں ہوتا تو that creates stress and anger تو جو آپ نے بات کی کہ روزہ جو ہے اس کو میں اس طرح سے لیتی ہوں آپ نے پیوریفیکیشن کی بات کی کہ ہمارے ہاں جب کانسلنگ کے کوئی پوچھتا ہے کہ what is therapy or what is کانسلنگ تو میں بڑے آسان الفاظ میں اس کو کہتی ہوں it's the cleansing of the thoughts جیسے ہم فیشل کرواتے ہیں میں نہیں پیڈی کرواتے ہیں اپنی outer appearance کے لیے ہم جس طرح تو it's the cleansing of the thoughts and always remember کہ جب تک ہماری کیونکہ دیکھیں ہم جس مواشرے میں رہ رہے ہیں no doubt باہر سے ڈرت آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے کہا یہ اللہ ہماری پریکٹس کرواتا ہے اور انسان ہے نا بھول جاتے ہیں چیزیں پھر تھوڑا سا دنیا میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں بار بار اس چیز کی پریکٹس ہماری habit بناتے ہیں کر کے کہ the cleansing of the thoughts اور آپ کے اندر کی صفائی بہت ضروری ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اندر کی صفائی ہمیں خود ہی کرنی ہے وہ کوئی آکے ہماری اندر کی صفائی اور وہ اندر کی صفائی ہے سوچوں سے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ گیارہ مہینے جہاں پر ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں تو یہ ایک مہینہ حقیقتن اگر آپ دیکھو تو آپ جب میڈیٹیٹ کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جس قسم کے بھی بادت کریں اس میں آپ میڈیٹیٹ کریں اندر تنیب بہت تک اس کی اسے کانٹینیو رہنا چاہیے اندر لبکداری صاحب ہم نے بڑا بھی ہے سنا بھی ہے نماز بے آئی اور برے کاموں سے روکتی ہے روزہ جو ہے جس طرح امرین نے ذکر کیا اس کا جثمانی اور ذہنی طریقے سے بڑا اثر ہوتا ہے جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہی وہ اب پروو ہو رہی ہے سائنس کی ذریعے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو قرآن نے جو روزے کی فرضیت کافر صفحہ بیان کیا قطبہ علیکم السیام کما قطبہ علی اللہذین من قبلکم لحلکم تتاقون روزے اس لیے فرض کیے گے علت یہ ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو متقی بن جاؤں تقویٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی خاردار جہاڑی والی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ نے ململ کے اچھے کپڑے پینے ہوئے ہوں تو آپ کو یہ خطرہ ہوگا کہ میں اس راستے پر چلتے ہوئے یہ کانٹے لگ کر میرے کپڑوں کو پھار دیں گے اور میری شخصیت کو خراب کھا دیں گے تو آپ جب بچ کے ان دونوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں یہ تقویٰ ہے اور دوسرا یہ اس کا کہا جاتا ہے کہ آپ جب اپنی کسی ایریا کے اندر ہیں اور اس کی بارڈر لائن کسی دوسرے ایریا کے ساتھ ملتی ہے تو آپ اپنی بارڈر لائن سے تھوڑا سا گیب دے کر اپنے ایریا میں رہیں گے بلکل اس کے اینڈ پوائنٹ پر نہیں جائیں گے کہ وہاں سے انکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ اب بندہ دوسری حدود میں چلا جائے گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان نے آپ کے اندر جو تقویٰ پیدا کرنا ہے وہ آپ کو برہائی کے قریب پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے اسے بہت پیچھے لاکے کھڑا کرتا ہے یعنی آپ اگر بندہ دیارہ مہینے جیسے بات ہو رہی تھی وہ پریکٹس دنیا داری کی کرتے کرتے جب برہائی کے قریب چلا جاتا ہے یا دنیا کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور دنیا کی خواہشات اور اپنی تائیوشات ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت رمضان کے ذریعے اس کو واپس ان جگہوں سے لے آتا ہے اور جو اس کا اصل مقصد ہے وہاں لاکھڑا کرتا ہے اب رمضان کے اندر پریکٹس کیا ہی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر ہم سب سے پہلے کھانے پینے کی پریکٹس کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھانا اور پینہ اس سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے فرمایا کہ روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے کہ آپ نے زبان کے ساتھ کوئی بری بات نہیں کہنی روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے کہ آپ نے آنکھ کے ساتھ کوئی برائی نہیں دیکھنی روزہ آپ کے ہاتھ کا بھی ہے کہ ہاتھ کے ساتھ آپ نے کوئی برا کام نہیں کرنا پاؤں کا بھی ہے کہ آپ نے پاؤں کے ساتھ برائی کی طرف چل کے نہیں جانا برکہ حق کے لیے چلنا ہے تو یہ ساری کی ساری جو پریکٹسیز ہیں جس کا اینڈ ریزلٹ اور ایلٹی میٹ ریزلٹ اس کا نکلے گا جو وہ انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں نکلے گا اس کے کردار کی ڈیولیپمنٹ کے نیزے نکلے گا جب آپ اپنا کردار کو انسان سنوار لے گا تو آٹومیٹکلی اس کا جو دماغی توازن ہے وہ درستی کی طرف آنے گا بیت کا صاف ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک دیکھیں کھانا پینے کھانے پینے سے آپ کے جسم کا تذکیہ ہو گیا یعنی جو پورے سال میں فالتو لوگ کھانے حضور علیہ السلام نے اسی لیے کھانے کی ترتیب فرما دی کہ جب آپ کھائیں گے تو اس کے تین پورشن بنا دیئے ایک پورشن آپ رکھیں گے پانے کے لیے ایک رکھیں گے ہوا کے لیے ایک پورشن آپ کے پیٹ کا میدے کا ہوگا صرف کھانے کے لیے لیکن اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں بات اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اشارت سلمائے کہ جس کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اگر روزے کی حالت میں وہ کھانا پینا ترک بھی کر دے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی بہت کچھ ہے عشق رمضان میں ویلکم بیک عشق رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 24 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آپی کے لیے سجائی ہے تنسیر کچھن آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ کتنے ٹرین ہو گئے ہیں پہلے مجھے یہ بتا دیں اگر آپ کو ہونسلی بتاؤ تو اتنے مزم مزے کے کھانے اور جو کھک ریسیپیز ہیں اور بینگ امیل اور وہ کچھن میں یہ ایک نیا پانسپٹ ہے بڑا ہی زبردہ سیسن کا تو جو کھک ریسیپیز مجھے سیکھنے کو مل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان کے افتتاام تک آپ شے بند رہے ہیں کھانا کھانا بنا کے دینا شروع کرتے تو میں دیکھتا ہوں آج ہمارے پاس شیف کونسے ہیں اور آج وہ ہمیں کیا بنا کے دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتا ہوں آج ہمیں کچھن میں ہمیں جوائن کیا ہے ٹرانسپیشن پہ شیف اصد نے اور خوشبو بڑی زبردہ ساری اصد ویلکم ٹرانسپیشن اور بتائیے گا ناظرین کو ہمارے کہ آج بنا کے رہے ہیں اور اس کی افادیت کیا ہے سلام علیکم تینکیو سب سے پہلے ہی کہ آج ہم پہلے بنایں گے ایک ایٹم میں ہوں گے ایک مال گریری ایٹم ہوگی صحیح گریری ایٹم میں جو ہے ہم بنائیں گے لیمن چکن لیمن چکن لیمن کے لیے ہم نے سب سے پہلے کہ کیا ہم نے چکن کو میند نیٹ کیا ہے صحیح لیمن جوس میں اور یوگرٹ کے اندر ہم نے سائے سپائسیز وغیرہ ایڈ کر کے گرین چھلی چاپ کر کے ہم نے اس کو میند نیٹ کیا ہے اس کو میند نیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے صحیح بنانے سے پہلے اور دوسرے سائی پہلے جیسے کہ ہم نے گریری تیار کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں جنر گارلک پیسٹ ایٹ کی اور ٹومیٹوز ایٹ کر لیا ہے اس میں بری کٹے ہوئے اب اس میں ہم نے صالت، کرچلی اور ہلدی تھوڑسی ہلدی پونڈوں کا اپنا سیور ہوتا ہے وہ اس میں ایٹ کیا ہے اور ابھی ہم میند نیٹ کیا ہے یہ مینیم میند نیٹ کر رکھنا ہے کہ اس کے لئے جو فلیور لیمون کا فلیور ہے آپ کا بلکل چکن کے اندر آنا چاہیے اب اس میں اس کو گریری میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کرنے کے بارے اس کی جو نیچر ہے وہ پیسی ہوگی کہ یہ نورمل ہوتا ہے یہ تھوڑا سپائسی بھی ہوتا ہے ان کے پاکسن کیزین سے ہے لیکن تھوڑا کھٹا کھٹا ہوتا ہوگا لیمون کا فلیور زادہ ہوگا اور بیسک لیمون جیوس میں اور یوگرٹ میں بنتا ہے یہ مزیدار ہوگا یقیناً سننے میں تو بہت مزیدار لگ رہا ہے اور ناظرین ویسے بھی جو افتاری ہے اس میں کم وقت رہ گیا اور اگر آپ یہ جو ڈیش ہے ہماری جو نہیں ریسپی ہے اگر آپ کیار کریں گے اور اپنے دسترخان کا حصہ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے اس کا ٹیس پسند آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بتا رہے چلیں کہ کیونکہ یہ سپائسی ہوگا تو اس میں میٹھے میں مشروب میں آپ کرشی کا جامع شیری جو ہے وہ استعمال کریں گے تو ایک فریشنس بھی آپ کو ملے گی انرجی بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ بچے یہ ہمارا ایک بہت بڑا پوائنٹ بھی ہے ایک ویکنس ہے بچوں کی کہ وہ جلدی دودھ نہیں پیتے حالانکہ دودھ ان کی صحت کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے تو ان کو ایک بہانہ بھی ہے یہ جامع شیری ان کو اگر آپ دودھ میں مکس کر کے ان کو دیتے ہیں تو بچے شوق سے جو ہے وہ دودھ بھی پیلیں گے انرجی ریکوارنٹ بھی پوری ہو جائے گی اور ٹیس بھی ان کو پسند آئے گا بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ جیسے میں ہم ایک درنگ بنا رہے ہیں وہ آج کافی ہلدی رنگ ہے اچھا ڈرنگ کا نام کی ہے ڈرنگ جو ہم بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں ڈیٹس اینڈ کارڈیمن سموڈی صحیح ہو گئے جی ہم اس سب کا ویڈ کریں گے آپ اپنے انگریڈنٹس ریڈی کریں اتنی دیر ہم واپس چلتے ہیں اکرا کی طرف اور آج روزے کی احمیت کے حوالے سمجی جان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تنسیر جب تک کچن میں افتاری تیار کروا بھی رہے ہیں اور دیکھ پی رہے ہیں ہم واپس اپنے ٹاپک کی جانے باتیں امرین رمضان مبارک میں ہم دیکھتے ہیں عبادات کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی عبادات کا رجحان ہوتے ہوئے اجتماعی روائیوں میں تبدیلی نہیں آتی باہر نکلتے ہیں کساد بزاری منافع خوری اوور سٹاکنگ اوور پرائزنگ رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہماری روائیوں میں چینج کیوں نہیں آتا دیکھے اکھرا بہت اچھا اپنے کوششن یہ ہے this is the time to think میں ہمیشہ کہتے ہو this is the time to ponder کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری عبادات یا ہماری تعلیم ہمارے اندر وہ شعور نہیں لے کر آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ رول ہے تربیت کا اور اس میں میں ایک اور یہاں پر point بہت زیادہ important کہوں گی کہ ہم نے اکھرا جو scientifically ہم نے جو 20th century تک جو ہم نے سفر تیکھی ہے جو میں ڈاپ سب اس کا دیکھتی ہوں سائنٹیفک جو اس کا آسپیکٹ ہے وہ تھا گریجول چینج وہ تھا سلو چینج جو کہ ہم اس کو ڈائجسٹ اور ابزورپ کرتے رہے اب جو 21st century میں چینج آرہ ہے جو گیجٹس کا دور ہے جو آئی تی کا دور ہے جہاں پر لائف is too fast اب وہ جو چینج ہے this is very abrupt اور یہ بڑا دراسٹک قسم کے جو کہ انسان کی نیچر کے ساتھ مچ نہیں کر رہا کمپیٹبل نہیں ہے you see اب وہ اتنا تیسٹ اور سروائیول اور سروائیول آف تا فٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں سروائیول ہوگے بہت زیادہ کامپلیکٹیٹڈ جبکہ ہیومن نیچر جو ہے جو بیسکلی جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گریجول چینج کو ایکسپٹ کرتی ہے got it اب وہ اتنا جب تیسٹ وہ اتنا سویفٹ آیا ہے وہ چینج کہ ہماری جو نیچر اس کو ایکسپٹ نہیں کری جس کی وجہ سے کہ وہاں پر کانسلنگ تیرپی ابادات میڈیٹیشن اپنے آپ کو تائم دینا جب میں بات کرتے ہوں اپنے آپ کو تائم دینا تو دس نوٹ مینیور سٹنگ آنے گیجٹ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ مو بیل ہے وہ ہے اس میں آپ کو تائم دینا بہت ضروری ہے اپنی انر کلنزنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اس انر کلنزنگ کے لیے اگر ہمیں سائیکولوجیس یا کانسلس کے پاس جانا چاہے بینگ سائیکولوجیس ایل ایمفرسائز on the role of the سائیکولوجیس in the community کہ اگر ہم کوچنگ لے لیں تھوڑی سی کہ میڈیٹیٹ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو تائم کیسے دینا یہ بادت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ابادت کا ہی ہوتا ہے ہم enjoy نہیں کر رہے ہم ہم فٹا فٹ نماز پڑ رہے ہوتے ہیں ہم موسیلفاز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہماری اسنس ابھی تک ہمارے رویوں میں نہیں آئی کہ ہم نے ہر کام کو enjoy کرنا کھانا تو کھاتے ہیں لیکن کھانا enjoy نہیں کرتے ہم اس میں رویوں کی جو آپ بات کرے ہیں تو ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے جس کو میں کہتے ہیں ہماری قوم کا مزاج وہ تھوڑا سا گرم نہیں ہم سوچتے بعد میں بولتے پہلے ہیں اور پھر اتنا اوور ایک کرتے کہ بعد میں لگتا نہیں ہم نے غلط کیا تھا اور پھر ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں تو ایز 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 میرا خیال ہے آپ کے پروگرام سکتھو اب جو آپ نے انسانی دیلی لائف میں جس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے آپ کا پرسنل لیول پر آکے ٹریٹ فنڈ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی دل دکھانا غلط الفاظ کا استعمال بری زبان استعمال کرنا حق تلفی کرنا یہ جو روئی ہیں یہ رمضان کے مہینے میں کچھ حد تک قائم رہتے ہیں لوگوں کے اس میں کیا کہ نیت آپ نے ہنڈرڈ پرسن نہیں رکھی روزہ رکھتے ہوئے تب ہی یہ جو معاشرہ ہے یہ افراد کا مجموعہ ہے فرد اس معاشرے کا ایک حصہ ہے اگر فرد کی بیسیقل اصلاح ہو جائے تو یقینا معاشرہ سارا خوبصورت ہو جائے اس لیے اللہ رب نے جو بھی ہمارا پیکج ہے عبادات کا ہو رمضان کا ہو یا معاملات کا ہو جو لوگوں کے ساتھ سارے کا سارا ایک فرد کو اپنا کردار سمارنے کے لیے جو جو ریکوائیٹ چیزیں تھی بتا دی رمضان مبارک کو لے لیں تو رمضان نے آپ کو اپنے فیزیکل باڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی دکھا دیا کہ کیا طریقہ ہے عبادات کا بھی بتا دیا تو اس میں اللہ رب رزت نے یہ فرما دیا کہ یہ روزہ جواب رکھتے ہیں آپ اس کے لیے تنگ بھی ہوتے ہوں بھوکے رہتے ہیں پیاسے بھی رہتے لیکن سوچ لو کہ اس کی جو عجر اور جزا ہے وہ ریزلٹ اس کا جو فروٹفل ریزلٹ ہوگا وہ قیامت کے دن آپ میرے سے لوگ آگے گئے گئے اس کو اللہ رب رزت نے اپنے طرف منصوب کر کے روزے کی اہمیت کو بڑھایا تاکہ آپ صرف اس کی روزہ نہ رکھ لیں کہ ہمارے اوپر بس ایک ڈیوٹی ہماری لگ گئی ہے اور ہم ڈیوٹی کو نہیں بھا رہے ہیں بلکہ آپ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کریں جب آپ ایسا کریں گے تو اس وقت آپ کے کردار میں روئیوں میں تبدیل ہائے خدا خوفی اور اللہ کا ڈیر ہونا بہت ضروری ہے رمضان میں لوگ سب سے زیادہ نفسیاتی مسائل کیا بھوک سے ڈرتے ہیں لیکن رمضان میں تو ای بھوک ہے آپ نے صبح سہری سے لے رات کے پونے ساتھ بجے تک بھوک سے بھوک سے بھوک بھوک سے بھوک سے بھوک بھوک مر گیا یہ بھوک اور پیاس مرو گے نہیں اس پریکٹیس سے یہ سیجھ لوگ گیارہ مہینے میں آپ بھوک روزے سے جائز ناجائز سے آسل کچھ روزے کے اندر روزہ رکھے آپ کتنے فوائد حاصل ہو سکتے بھاک تنسیر لگتا ہے ڈشز آپ کی کہاں تک پہنچی ہیں تیار میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ خوشبو مجھے بڑی زبردست آری اور اسد نے کافی حد تک اپنی ریسی مکمل کر لیا اسد بتائی گریوی چیز آپ نے بنائی ہے اس کی افادیت کیا اس کے اندر پروٹین یا فائبر یا جو ڈرنک آپ مجھے بتا رہے تھے اس کا کیا فائدہ ہے گرمیاں بھی ہیں آپ کے بتائے اگر ہم روزے میں دیکھے تو پیاس کا جو کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ ڈرنک ہمارے ہوتا ہے خجور ہوتا ہے ماشاءاللہ اس میں کارڈیون پاڈر یوگرٹ یوگرٹ سموردی بھنی دہی شگر آئیس بادام اور خجور ہوتا ہے جو آپ سارے دن کی انرجی ہوگی سارے انرجی فل درنک یعنی پیاس برداشت کی حیدریشن مسئلہ کب اگب ہو جاتا ہے ناظرین یہ ڈرنک ہم اپنے اس اپیسوڈ میں اس ٹرنسویشن میں آج کے دکھائیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دی ہائیڈریشن کا الیمیٹ ہے وہ اس کو منمم کر دے گا اس کے چانسز اور آپ کی انرجی ری سٹور کرے گا افتاری کے اندر اگر آپ یہ ڈرنک بنائیں گے اس جب آپ پییں گے اس کو روزے کی احمیت کے والے سے بات کرے ہیں اور ہم دوبارہ سے جانیں گے کہ روزے کی احمیت ہے اس کے والے سے مزید ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اچھا امرین میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی ایک جس کہا کہ ہر چیز کنٹرول کرنے کا ایک اچھا موقع کنٹرول 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 آپ اپنا اتنا مناسب کھاتے ہیں یار کہ ہماری جو بڑی کے لئے ٹھیک ہے ہم نے کبھی یہ خیال کیا کہ جو اردگد کے نیگٹیو سوچیں اور جو اردگد کے سب چیزے ہمارے دماغ کے جو اندر جاری ہیں دماغ کو ہم نے معذرت کے ساتھ دست اچھا ہماری باڈی کو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے اس کو تھوڑا ریس کی ضرورت ہے کیونکہ 11 مہینے اچھا اس میں بڑی امپورٹن ٹکرا یہاں بات بتاؤں گی سلف ڈائلوگ ہی کہ ہم اپنی باڈی کے ساتھ وہ بات کریں کہ جو 11 مہینے آپ کے لیے کام کر رہی ہے grind کر رہی ہے all the time day and night کام کر رہی ہے 24 hours تو وہاں پر ہم اس کو تھوڑا ریس دیتے ہیں کہ okay you take rest similarly ہم نے اپنی thoughts کو بھی اپنے inner پر پیٹرن کو بھی اپنے کھانے پینے کو بھی ہم نے ریس دینا ہے یہ نہ ہو کہ پھر الٹائی کچھ حسر ہونا شروع جائے بلکل ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تاج ڈالِ حرم وہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سمر بر جائیں گے ہم یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے درس خالی اگل اگل جائیں گے تاج ڈالِ حرم نگاہِ کرم تاج ڈالِ حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہوں آتا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہوں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہوں آتا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہوں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہوں او نگاہِ کرم نگاہِ کرم او نگاہِ کرم برنا برنا جو کھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مل جائے گے آج دارِ حرم سبحان اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے پیش کر رہے تھے زہی برادرز وائنگ اپ ڈا ٹاپک این اللہ بغداری صاحب رمضان مبارک کے اندر اجتماعی کوششے کی جاتے ہیں انفرادی کوششے بھی کی جاتی ہیں شاٹلی میں چاہوں گی آپ بتائیے گا کس طرح ہم اپنے روئیوں میں اور سپیسیفیکلی جو غصہ ہے اس پر تبدیلی لاسکتے ہیں دیکھیں جی اصل میں کوئی بھی عبادت ہے اس عبادت کا اصل مقصد حاصل کیے بغیر جسٹ اس کی ایک پریکٹس کر لینا اس کے فوائد اور سمارات حاصل نہیں ہو سکتے رمضان مبارک کیونکہ آپ نے نفسیات کے ساتھ اس کو آج اٹیچ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھاری جاتی ہیں لوگ ماز پڑھنے آتے ہیں رمضان کے علاوہ گیارہ مہینے میں رویہ تبدیل نہیں ہوتا یہ ایک مہینہ اثر نہیں کرتا مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں رمضان میں لوگ زبان کا بھی روزہ رکھ لیں گے لڑیں گے نہیں لیکن جو ہی رمضان ختم ہوگا تو گالی گلو شروع ہو جائے گی بلکہ رمضان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ تو گیارہ مہینے میں ٹھیک رہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں جب ان کو بھوگ زیادہ لگتی ہے تو وہ گالی گلو شروع کر لیتے ہیں لڑائی لڑا ان کا زیادہ شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے رمضان نے ہمیں یہ پورا پیکج دیا ہے کہ جب آپ مسجد میں جا رہے ہو رب کے سامنے سربسجود ہو رہے ہو تو آپ اس سے یہ سیکھو کہ آپ نے کم از کم اپنی دنیا کے معاملات کو رب کے سبورت کر دیا ہے جب آپ پورا دن بھوگے رہتے ہو تو کم از کم آپ رب سے یہ سیکھو کہ رازق اللہ ہے بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی اور موت رب کے آتھ میں ہے وہی کھانا ہے وہی گھر ہے یہاں پہ ایک مہمان بھی پورے مہینے میں نہیں ہوتا آج ہر دن مہمان بیٹھتا ہے اور آپ لوگوں کے گھروں میں بھی کھانا بیٹھتے ہو اس کے پاوجود بھی آپ کا کھانا برین جس طرح انہوں نے بات کی اسی کو کانٹی نیو کرتے ہو ایسے لگتا ہے رمضان میں ایک علام فٹ ہو جاتا ہے جو آپ کو ہر بورے کام سے روکتا ہے آپ جھوٹ بورے لگتے ہیں آپ کو آتنین نہیں ہمارا روزہ ہے آپ کسی کا دل دکھانے لگتے ہیں آپ کو خیالت نہیں ہمارا روزہ ہے لیکن رمضان کے بعد وہ پریکٹس خاتم ہو جاتا ہے اس کو ہم بولتی ہوں میں اس کو اپنی عام زبان میں کہتی ہے سیلف پروگرامنگ ہمیں اپنی پروگرامنگ اکرا خود ہی کرنی ہے بہرحال اب یہ جب ہم اپنے آپ کو پروگرام کر لیتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں سکتے لیکن سیری میں ہم اٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی the thing is ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی باقی کام چھوڑ کر ہم اپنے اور بھی دوسرے دیگر معاملات بھی سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ سلف پروگرامنگ کی بات ہے ہمیں تھوڑی سی ٹیوننگ اب یہاں سے کرنی ہے کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں پریکٹس افیکٹ اس کو سائیکولوجی میں ہم بولتے ہیں کہ habit تب ہی بنتی ہے personality تب ہی بنتی ہے جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اور اس میں میں بار بار کہوں گی کہ گھروں کے اندر بڑوں کا پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے تب ہی بچے سیکھیں گے اگر آپ ان کو چکھاتے رہیں گے کتابوں میں پڑھاتے رہیں گے تو بھی دیو پولوجی we will not learn anything بڑوں کو ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے اور پھر بچے جو ہیں پھر آپ شکاید بھی نہیں کر سکیں گے تنسیر آئے گے ساپ کی درشت اگر تیار ہو گئی میں دوبارہ سے کچھن کی طرف چلوں گا لیکن ابھی ناظرین کو بتا دے چلوں کہ بڑی زبردست کسن کی شیف جو بنا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج شیف اسد میرا خیال ہے درنک بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اسد آپ نے کافی تیزی کے ساتھ اور ٹائملی اپنی ڈش کو پورا کر لیا میرا خیال ہے یہ فائنل پوزیشن میں آگئی ہے بلکل بلکل ایسی ہے اور اگر کرمہ میں بنا کر دکھا سکے تو اس نے بڑی خوبصورت اس ٹائم شکل افتیار کر لیا اس پر ہرے مرچ کا بھی تڑکہ لگا ہے اور لال مرچے بھی ڈالی ہوئی ہیں اور اس کو میرا خیال ہے پریزیشن فیس کی طرف لے جا رہے ہیں بلکل ایسی ہے اچھا اس کی پریزیشن کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے فائنلی جی 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 جب بھی اپر داسترخوان پر اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس ڈش کے اوپر اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ہنڈی کے اندر پریزنٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ زیادہ نائس ٹکی ہے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ افتاری میں آپ کو پتا ہے زیادہ سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے ساری چیزیں تیار ہو جائیں اور روزہ جتنی جلدی کھولیا جائے اس کا سواب بھی اسی طرح سے ملتا ہے اس دش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منیمم ٹائم ہمارا ہے جس آپ نے تیادی کر کے رکھ لیے اور میکسیم جو ہے 20-25 میرس میں آپ کی کوکنگ کر سکتے ہیں پچیس منٹ میں آپ کو ایک مزیدار سا گریوی والی ڈیش ہے جو کہ تیار ہو جاتی ہے اور دسترخوان کی زینت بھی بن جاتی ہے اب اسد ذرا ڈرنک میرا خیال ہے وہ بھی آپ نے پوری اس کو تیار کر لیا اس کے بارے میں ایک ریویو دیجئے اور دوبارہ سے یہ گریوی والی ڈیش کی انگریڈیٹس بھی ناظرین کو دوبارہ سے بتاتے پہلے تو میں اپنا لیمن چکن کے بارے میں بتاتا ہوں لیمن چکن جیسے کہ اس کو ہم میرینیٹ کر کے دکھتے ہیں منیمم ورن آر مرینیشن میں ہم یوگرٹ جوز کریں گے اور پاکسانی سپائسی اس میں راستر جزیرا صالت ہو گیا ریڈ چلی پوڈر ہو گیا گرم مسالہ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ازیلی ایکسیسیبل بھی ہیں وہ چیزیں جو گھر میں یوز ہوتی ہیں اور گھر میں موجود ہوتی نعمل یوز ہوتی ہے ہم اس میں لیمن جوس پہ اور یوگرٹ مکس کر لیں گے اپنے چکن کو مینیٹ کر لیں گے صحیح ہو گیا منیم مینیم مینیٹ کر لیں افتاری کا ٹائم نزدی کھا رہا اگر آپ کچن میں جائے اگر آپ کا حاف کیجی چکن ہے تو اس میں ایک پیاس اور دوٹ مارٹر بری کاٹ کے پیاس گولڈن کلر دینا آپ نے جنگر گرلی کا پیسٹ یا آپ اس میں فائن چوب کر لیں صحیح ہوگا فائن چوب کر لیں اس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا اور یہ ریفرشن ڈرنک ہے اس کی بھی ریسپی اس کا میں فائدت ہوں بادام کو پہلے پانی کو بوائل کر کے سیلس کر لینا اس کا براؤن اتار دینا اور اس کا بار جو ہے اس میں بلینڈر میں ڈالنا ہے خجور کی سیلس کر لیا اس کی پیسٹ بنا لینا ہے ثور سے یوگرٹ پیسٹ بنا لینا ہے ثور سے یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اور آئیس ایڈ کرنی ہے سیلس کر لینا ہے ثور سے یوگرٹ ایڈ کر لینا ہے اور ناظرین کو یہ بھی بتایا چلوں کہ کھانے پینے کے معاملے میں صفائی کا اپنے لازمی دھیان رکھنا ہے اور صفائی میں ایک بڑا ہی اہم کی ڈار ادا کرتا ہے جو کہ آپ کو جراسیم سے بھی فاضد دیتا ہے اور صفائی کا مل بھی پورا ہوتا ہے تو اکرا ایم ریڈی ہے اور ہم افتاری جو ایک ساتھ کریں گے اس مزددار سے کھانے کے ساتھ ہی اور لیکن ابھی نمت افتار کیجئے گا اب یہ افتاری بھی کافی وقت ہے لیکن آپ ضرور اپنے گھروں میں ایدشش ٹرائے کیجئے گا لیکن آج جو ہم نے باتیں کی یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور محسوس کرنے کی بھی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی لیکن اکثر ہمارا دھیان اس پر نہیں جاتا بہت شکریہ ہم چاہیں گے آپ آگے بھی ہمارے پروگرامز میں آئیں اور ہم اسی طرح انسانی روئیوں پر بھی بات کریں اور ان چیزوں پر بات کریں جہاں پر ہمارا دھیان نہیں جاتا آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے جامی شریف کے گفت ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے ناظرین آج کی اس عشق رمضان ٹرانسمیشن سے اتنا ہی جاتے جاتے بس یہی بات کے اپنے ایڈ ایڈ لوگوں کا خیال ضرور رکھئے سپیشلی ان لوگوں کا جو ہاتھ اٹھا کر آپ سے سوال نہیں کرتے اللہ حافظ موسیقی